انسان سوچتا ہے میرا لباس اس کے لباس سے افضل ہو مگر جلسے میں بیٹھ کر نبی کا جلسہ سننے والوں میں آپ کو بتاؤں اللہ کی نظر میں نہ تمہاری گاڑی کی کوئی حیثیت ہے نہ تمہارے مکان کی کوئی حیثیت ہے نہ تمہارے لباس کی کوئی حیثیت ہے نہ تمہارے روپیہ اور پیسے کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت ہے وہ سب کو اللہ نے بیٹھ طرف رکھ دیا اس لیے کہ اگر مال کی حیثیت ہوتی تو آج مالدار سینہ تان کے زندگی گزارتا میں تو اللہ کی نظر میں بڑا مقبول ہوں بھئی میرے پاس تو بہت زیادہ مال ہے مگر اللہ کی نظر میں تمہارے مال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جس کے پاس اچھے مکان ہوتے اگر مکان والوں کی حیثیت اللہ کی نظر میں ہوتی تو جس کا مکان آلہ ہے، اونچا ہے، بڑا ہے، بہتر ہے، اندہ ہے وہ بڑا سینہ تان کے زندگی گزارتا بھئی اللہ کی نظر میں میری بہت زیادہ قدر ہے اس لیے کہ میرا مکان پوری بستی میں افضل ہے مگر جلسے میں آنے والوں نہ تمہارے مکان کی، نہ دکان کی، نہ تمہارے پیسے کی، نہ جرہم کی، نہ دینار کی اللہ فرماتا ہے، تمہارے اندر جسم میں تقوی زیادہ ہے جو متقی زیادہ ہے، اللہ کی نظر میں وہی عزت والا زیادہ ہے وہی عزت والا کپڑے کی اگر بات کرو تو صدیق اکبر پہ تو کپڑا ہی نہیں تھا ٹارٹ کا لباس صدیق اکبر پہنتے تھے اور ببول کا کانٹا لگاتے تھے زرا مجھے بتائیے اگر لباس کی بنیاد پر عزت نہیں جاتی تو حضرت ابو بکر پٹ پٹاٹ کا لباس ببول کا کانٹا حضرت عمر ابن خطاب جو دوسرے نمبر کے خلیفہ مسید نبوی کی ننگی زمین پر سوتے اور پتھر کا تکیہ لگا لیتے زرا مجھے بتائیے نہ کوئی نرم و نازم بستر ہے نہ کوئی نرم گرم بستر ہے نہ کوئی موٹا بڑا تکیہ ہے یہ فروغ اعظم کی زندگی ہے مگر اللہ نے حضرت عمر کی حیبت پوری دنیا پہ ایسی رنگ دی تھی کہ جہاں عمر کا نام لیتے تھے وہاں بڑے بڑے بادشاہ کامپنے لگتے تھے میرے بھائی عزتِ مال میں نہیں ہیں عزتِ آمال میں توجہ کرنا ہے عزتِ مال میں نہیں ہیں عزتِ آمال میں ہم نے آمال اپنے زیرو کر دیئے مال میں ہم بہت آگے بڑھ گئے ایک دوسرے سے مال میں ہوڑ کرنے لگے میرا مال اس سے بڑھ جائے میرا گھر اس سے بڑھا ہو جائے میرا سوٹ اور میرا لباس اس سے اچھا ہو جائے مگر خدا کی قسم اللہ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس دن دنیا سے تم جاؤ گے نا اس دن کوئی مال تمہارے پاس نہیں ہوگا کوئی آلہ قسم کا لباس نہیں ہوگا ایک صفیت کلر کا کفن کا ٹکڑا ہوگا لوگوں جس کا کوئی بیرانڈ نہیں ہوگا ایک صفیت کلر کا ٹکڑا ہوگا جس کا کوئی بیرانڈ نہیں ہوگا وہ تجھے قبر میں لے کے جانا ہے اور خدا کی قسم وہ کپڑا بھی گل جائے گا ایک دن وہ بھی مٹی بن جائے گا بتا تیرے پاس کیا رہ جائے گا کچھ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر سنے گا تو آنکھ میں آنسو آئے گا سرکار کی پیاری بیوی امی آئیشہ فرماتی ہیں کہ جس دن میرے نبی کا وزحال ہوا اس دن میرے گھر میں چراغ چلانے کے لیے تیل تک نہیں تھا کہ میں چراغ جلا لیتی میں نے اپنے پڑوسی سے قرضہ لیا اتنا تیل کہ میں رات کو چراغ جلا لوں نبی کا وزحال ہے میرے گھر میں اتنا تیل نہیں روغن نہیں کہ چراغ جلاوں امی آئیشہ فرماتی ہیں میں نے پڑوس سے اتنا تیل ادھار لیا قرضہ لیا اور میں نے اپنے چراغ میں ڈال کے چراغ روشت کیا اے لوگوں تم سوچتے ہو کہ ہم دنیا میں جائیں تو بڑے بڑے بلڈنگ بنا جائے بڑا مال جمع کر کے چلے جائے مگر وہ جلسے میں آنے والوں تمہارے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک تمہاری آنکھ کھلی ہے تو کہتے ہو مال میرا ہے جس دن تیری آنکھ مچ گئی وہ مال تیرا نہیں ہے بلکہ تیرے ورسہ میں وہ تقسیب ہو جاتا ہے تیرا بیٹا کہتا ہے یہ گھر میرا ہے دوسرا بیٹا کہتا ہے وہ دکان میری ہے دوسرا بیٹا کہتا ہے وہ کھیت میرا ہے مجھے بتا تیرے پاس کیا گیا تیرے پاس اگر جائے گا تو وہ آمال جائے گا جو تُو نے کر لیا ہوگا آج ہم مکانوں کی ہول میں بڑے آگے نکل گئے لوگوں مال کمانا ہوتا ہے تو رات بھڑ جاگتے ہیں ہم ڈے کی ڈوٹی کرتے ہیں نائٹ کی بھی ڈوٹی کرتے ہیں جہاں پورا دن ہم کماتے ہیں پرسی نہ بہاتے وہاں پوری رات بھی ہم بڈوٹی کر لیتے ہیں کیوں اس لیے کہ مجھے کمانا ہے یار جب تک کمانے کے لیے رات کو جاگ سکتا ہے تجھے کمانے کے لیے جانا ہو تو صبح دو بجے صبح رات کو دو بجے صبح چار بجے بھی اٹھ جاتا ہے جب کمانے کے لیے چار بجے اٹھ جاتا ہے تو کیا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تو صبح ہی صبح نہیں اٹھ سکتا کیوں نہیں اٹھ سکتا بہانہ کہ میری آنکھ نہیں کھلی یار یہ بہانہ ہے تیری آنکھ نہیں کھلی دنیا کے سارے کام تیرے ہو رہے وقت پر تجھے اگر گاڑی لے کر جانا تو تیری گاڑی بھی ٹائم پہ جا رہی ہے تجھے اگر فصل کے لیے کھیت میں جانا تو کھیت میں بھی ٹائم پہ جا رہا ہے تجھے اگر دکان پہ جانا تو دکان پہ بھی ٹائم پہ جا رہا ہے لیکن نماز کے لیے تجھے ٹائم نہیں خدا کی قسم میدانِ ناشر میں تُس سے رہا پوچھ لے گا تو مجھے پتا ہے اس کا جواب کیا دے گا کیسے تاکر ٹائم میں ایک دن موت کا فرشتہ بھی تو آئے گا میرے بھائی تمہارے پاس اور آنے کے بعد اللہ کا پیغام سنائے گا اب تجھے ایک سانس کی مولپ نہیں دوں گا میرے سانس جننے کے لیے تیار ہو جا تو کیا موت کے فرشتے سے کہہ سکتے ہو آپ کے میرے پاس ٹائم نہیں نہیں کہہ سکتے اگر آپ کہو ٹائم نہیں وہ تب بھی لے کے جائے گا آپ نہ کہو وہ تب بھی لے کے جائے گا میرے بھائی دو اولاد یہ مال سب یہی رہ جانے والا ہے اپنی زندگی میں عمال کا اضافہ کر لو آج ہماری مزید خدا کی تصمیل کل خالی ہے مزیدوں میں اگر جا کے دیکھو تو مشکل سے دس سے پندرہ نمازی مشکل سے آٹھ سے دس نمازی ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی دنیا میں آگے پر جائے تو یہی ترقی ہے یہ غلط فہمی ہے ترقی بھی وہی کرتا جسے اللہ چاہتا ہے وہ ترقی نہیں کرتا جسے خود چاہتا ترقی وہ کرتا جسے اللہ چاہتا ہے اگر اللہ چاہ لوں تو غریب کو امیر بنا دے اللہ چاہ لے تو بیمار کو شہد مند بنا دے اللہ چاہے تو صحت مند کو دیمار پنا دے یہ سب رب کے ہاتھ ہیں یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے حالات آپ دیرتے ہو کہ حالات اچھے ہو جائیں گے میرے پاس مال ہوگا تو اور میرے بھائی آمال ہونا چاہیے مال کی کوئی حیثیت نہیں جس دن تیرا آمال اچھا ہو گیا زمین کے اوپر بھی تو سکون سے رہے گا اور مر کے چلا گیا تو خدا کی قسم زمین کے اندر بھی تو سکون سے رہے گا حالات کی آپ بات کرتے ہیں آپ بیک گراؤن کی بات کرتے ہیں تو ذرا سنو اگر آپ سننے ہی لگے ہو تو تھوڑا سا ذرا سنو